جب میں ایک سموشہ بڑا اچھا تھا وہ میں کھا رہا تھا اس کے بیچ میں انہوں نے مجھے اٹھا دیا سب سے پہلے جو میں فیڈریشن کے شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے موقع دیا یہاں پر بات کرنے کے لیے بلائیا مبارک بات دونے چاہتا ہوں انجنئر حاجی باروخان صاحب کو اپنے دفل افتوار بیگ صاحب کو باقی تمام ساتھیوں کو جو الیکٹ ہوئے اور ان کے کاندے پہ بھی مریت طرح کو ذمہ داری ڈالی گئی ہے کیونکہ معیشت جو ہے وہ سب دیکھتے حکومت کی طرف ہے لیکن چلاتی ہی پرائیویٹ سیکٹر ہے تو جو معیشت کو یہاں سے اٹھانا ہے اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر بھی اتنی ہے جتنی ہماری طرح ہے اور خصوصی مبارک بات میں دینا چاہتا ہوں بہت ساپھے وہاں پہ آئے اسلام بید میں عبیج ملاقادی الیکشن مطالعہ کی بات ہے تو جیسے میں نے وہاں کہا تھا کہ بزنس کے اندر ہمارے بہت بہت ہیں لیکن بھائی جان ایک ہی ہیں تو بھائی جان تو خاص طور پر بہت دینا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی صحت کو بہتری کریں تاکہ ہماری گائیوز کرتے رہیں ایز اف ڈوئنگ بزنسی کاربار کرنے کی آسانی وہ کاربار کرنے کی آسانی کے ساتھ ساتھ ٹیکس کلیکشن کی آسانی ہے میں بھی آج سے بتاتا ہوں وہاں پہ عام طور پر وہ کہتے ہیں بیروکرسی میں فسا ہوا ہے یہ کہ یہ اور فسا ہوا ہے مطالعہ تو آپ کو الیک سے گئے کہ کام فسا ہوا ہے کاربونی پیچیڈیاں آگئی ہیں اس کے اندر دیکھیں ہماری معیشت جو ہے کہ اس نے دنیا کے ساتھ جب مقابلہ کرنا ہے تو ایک سے زیادہ چیز کی ضرورت ہے ہمیں ایسے جوٹیلٹیز کی پرائیسز چاہیے جس کی بنیاد پر ہم مقابلہ کر سکیں ہمیں ایسا ٹیکسیشن سٹرکچر چاہیے جس کی بنیاد پر مقابلہ کر سکیں اور اسی طریقے کے ٹیکنالوجی سپورٹ بہت ساری چیزیں ہیں جن کے لیے وسائل کے ضرورت ہوتی ہے وسائل ہمارے پاس محدود ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے کوشش کریں گے ترجیحات بدل کے زیادہ سے زیادہ وسائل ان چیزوں کی طرف ہم لانے ہی کوشش کریں لیکن ظاہر ہے اس کے اندر ٹائم لگے گا لیکن وہ کام جس میں جیت سے کچھ نہیں جاتا جس میں سرکار کا پیسہ بچتا ہے میں آج مثال وہاں پر بھی دے رہا تھا ایک پہلی تقریب میں اب اسنی جگہ میں نے باق کیلئے یادی رہی کامسی جگہ کیا باق کی تھی لیکن ایک جگہ میں مثال دے رہا تھا ایک سکین کی ایمپلیمنٹیشن کی جو طریقے کار صرف ایک ایجنسی سے آپ کام کرواستے ہیں اور وہ سارا کام مکمل ہو جائے گا وہی کام کے لیے پانچ ایجنسی ہیں انوال کی جا رہی ہیں چار ایجنسیز کا ٹائم برباد ہو رہا ہے مین پر برباد ہو رہی ہے ویلیو ایڈیشن صفر نل بٹا نل نل بٹا نل سو اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملے گی میرے ایک آج کل بہت سارے کام کرنے میں زیادہ چیزیں پہلے تفصیل نہیں بنا بنا چاہتا و chemical است برنا پھر مدا نہیں آئے گا ایک ساتھ یہ ہم دعا کریں گے لگ congratulations ایک چھوٹی سی مسال آپ کو leavfsہ اگر ہم ساتھ ライ آر کے ساتھ صرف اگر کام کرتے ہیں технологی ۱ahaha صرف طرح کیومی اور یر ساتھ اگر زیادہ عنہ کو آئیر کے ساتھ مجھ ماں مجھا ہے آلینہ میں گز Praise ف types ل Jah تو چ ravغ мира بانچ سامور تو انشاء اللہ بہت رس کالا کر دیں گے ایک مثال میں جائے ایسی بلتہائشہ مثالیں ہیں اور اس لیے ہم نے کوشش یہ کی تھی کہ ظاہر ہے آپ لوگ برائے راست اس سے متاثر ہوتے ہیں تو بزنسمن کو بلائے جائے ہم بھی سرکار میں آئے گئے ہمیں پانچ مہینے ہوئے اٹھائیس سال کاربار کیا ہے تو آپ کی سائز میں زیادہ ہے لیکن پھر بھی ہم نے کہا جو اس وقت ایکٹیب ہے جو ریپزینٹ کرتے ہیں اس لیے مظہر ناصر صاحب جس طرح بتا رہے تھے یہ باقادہ فرائمسٹر کے ساتھ میٹنگ کے اندر بھی آپ کی جو چیمبر کی سپاہ چاہت ہے ان کو لے کر بیٹھے اور انہوں نے وہاں پہ دیکھا ہوگا یہ تو صبح کو بردگا دیکھتا ہوں یہ لیکن دعانے والی بات ہے کہ پہلی بات تو پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ کوئی سیاسی پارٹی الیکشن کے منشور کے اندر میں لکھے کہ ہم نے بہتر کرنا ہے اور باقادہ ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیا اور کہا کہ جناب ایک سا سے بہتر پوزیشن پر آنا چاہیے پاکستان کو اس میں ہم نے یہ پان سال کا منشور تھا اور سال میں اس منشور کے اندر میں کہا تھا سا سے بہتر لان ہے میں ابھی بتاؤں انٹرنل ٹارگٹ ہم جس پہ کام کریں انشاءاللہ کرا دو سال میں سے بہتر لان ہے اور اس کے بعد جب ہاں آ جائیں گے تو بہترے کی طرح جائیں گے لیکن یہ ہوگا کیسے وہ جیسے کازی مکتو پر کہہ رہے تھے ہاں ہوگا ہاں ہوگا سر یہ جس وقت تک ٹاپ سے نہیں آتا تو یہ نہیں ہو سکتا یہ جب وزیع آزم پاکستان کی ترجیحات میں شامل ہوگا تو یہ پھر ہوگا کیونکہ وہ کام کرنے کا یہ طریقہ کار اتنا بیٹھ چکا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایک حد تک جائز بھی بیڑاکریسی کے اندر اتنا خوف آ چکا ہے میں آپ کے ڈر سے کوٹ کے ڈر سے فیصلہ کرتے بھی لوگ درتے میں تو اب سب میں میٹنگ میں کہتا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کوئی مشکل فیصلہ کریں گے تو یہ کام میرا اس کے لیے میرا کندہ حاضر ہے آپ یہ پیس کے میں کروں گا لیکن یہ جس کے کام ہے جو کٹ اکروس کرتا ہے پروینشل انفیڈرل باؤنڈریز اور ہر میکنے کو تو جب تک پرائمیسٹر خود نہیں لیڈ کریں گے اور جیسے میں نے کہا یہاں پہ لوگ ہیں جو اس بات کی گلائی کہہ سکتے ہیں کہ پرائمیسٹر خود لیڈ کریں ہر مہینے میٹنگ ہوتی ہے ایس اپ ڈوئنگ بزنس کی پہلی دو میٹنگ جو ہوں ہی میں سچی بات سب کے سامنے بولو مجھے تھوڑا سا فرسٹریشن تھی لگ رہا تھا کہ ہم اس کو آگے چلا نہیں پا رہے ہیں لیکن ابھی ایک ہفتہ پہلے جو تیسری پیزنٹیشن ہوئی ہے اس میں واضح ہمیں بہتری نظر آ رہی ہے اور وہ اپنے وہ بنائی گئی ہے گرین لائٹ اور ریڈ لائٹ اور گرین جو ہے نا بڑھنے شروع ہو گئے اور انشاءاللہ تعالیٰ تاریخ کو جب میں فنینس بل اگر وہ سپیکر صاحب اس کی ڈیٹ ٹکس کر دیں تو میں پیش کروں گا تو وہ ہر دفعہ یہ میں بات بلتا ہوں ہر دفعہ ٹی لی پر اس کے بعد خبر جلتی ہے کہ ٹیکسوں کا بم گرنے والا ہے اور میں ہر طرح ایکسپین کرتا ہوں کہ یہ ٹیکس کا بم گرانے کے لیے نہیں یہ کاروبار میں سہولت فیصلہ پیدا کرنے کے لیے سرمایہ کاری میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اور سرمایہ کاری پر جو ٹیکس کا بوجہ اس کو کم کرنے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں میرے پاس یہ چولٹی تھی انتظار کرتا ہے جون تک کے بجٹ کا لیکن کیونکہ ہمارا سارا کا مکمل ہو گیا تھا تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ حالانکہ کچھ شاید تنکید ہوگی اس کے اوپر کے جو پانچ مینے پہلے آئے تھے بھیڑا آگئے ہیں لیکن تو اتا ہی تنکید پر بھرداش کر سکوں گا اچھے کہ ہم نے کہتے ہیں دیو نہیں کرنی چاہیے تو پانچ مینے اور کیوں انتظار کریں انشاءاللہ یہ جنرلی کے اندر ہم آناؤنسمنٹس کر دیں گے ہم نے مستقل اس کے اوپر کام کرتے رہنا ہے جس طریقے سے ہم اپنے ریولیو کو انکریز کرنے کے لیے اور باقی چیز کے اوپر ہم مستقل بنیاد پر کام کرتے ہیں یہ کاروبار میں سہولت کے لیے مستقل بنیاد پر کام کرنا ہے اور آہستہ آہستہ آسادی پیدا کرتے چلے جانا ہے کچھ چیزیں بلوچستان کے بارے میں کہیں گے کہ اس کے اوپر میں ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بلوچستان کچھ لوگ کہتے ہیں چھوٹا صوبہ ہے بلوچستان سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان تہلیس فیصد ہے پاکستان کا جب تہلیس فیصد جب تک ترقی نہیں کرے گا پاکستان ترقی نہیں کر سکتا جس طرح ہم کہتے ہیں یہاں کراچی والا کہتے ہیں اور صحیح کہتے ہیں کہ جب تک کراچی نہیں ترقی کرے گا تو پاکستان نہیں ترقی کر سکتا اسی طریقے سے جب تک تک بلوچستان یہ کوئی بھی پاکستان کا حصہ تو جیسی طور پر بلوچستان کے اندر بھی میں صدر صاحب آپ نے کہا میں چیمبر کے آپ کو پتا نہیں چلا وہ اس لیے آپ کو پتا نہیں چلا کہ مجھے چیمبر والوں نے نہیں بتایا تھا کوئٹا چیمبر والوں نے میں خود کوئٹا چیمبر بانچ گیا اور انہوں نے اپنی تقریر کے اندر ہی اتمنیج کیا کہ ہم نے ان کو نہیں بلایا تھا یہ خود اپنے انیشیٹر کے آئے ہیں اور وہ کہہ رہے تھے کہ کم سے کم دس سال میں تم نے فنانسمنٹ اس پر نہیں دیکھا تھا اور میں گیا اس لیے تھا کہ یہ ہماری کلیکٹیو اجتماعی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کے علاقے جو اتنے طرقی یافتہ بھی نہیں ہوئے جتنا باقی ملک ہے ان کو لے کر ساتھ چلنا ہی ہماری ذمہ داری ہے تو آپ کو ہوشی ہوگی کہ جس طریقے سے چمن کی خصوصی طور پر بات کی جاری ہے بارڈر ٹریڈ کے لیے وہاں پر میں نے فیصلہ کیا کہ ایک کمیٹی بنای جائے گی اس کمیٹی کے اندر ہم نے چیمبر کی ریپزنٹیشن بھی لی ہے وہاں پر ہم نے اس کے اندر سادن کمانڈ کو کمانڈر سے کہا ہے کہ بھوڑی اپنا نمائندہ اس کے اندر دیں بارٹی جائے ریسیملین ایجنسی دوارہ دیار دیار دوارہ تو ہیں ہم بات ازر جو منسٹریڈیف سٹیٹ پر ریبنی ہوئے جو ان کو میں نے ذمہ داری تھی اس کو لیڈ کرنے کے لیے ذرا ساتھ کام سٹارٹ ہونے میں توڑی تحقید اسٹری ہو رہی ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے جیسے ہی ہم بات اس سے فری ہوتے ہیں اس کے بعد کوٹا بھی جائیں گے پشاور بھی جائیں گے اور یہ بارٹیٹ جو ہے جو وہیں پر جو دنیا دی ان کا پرانا کاروبار کیا تھا وہ تھا تجارت نا اس تجارت کو سٹرکچر طریقے سے کامونی طریقے سے ہم کیسے کر سکتے ہیں ان کے لیے اس طریقے سے آسانی تجارت کی جا سکتی ہے جس پر بارٹوں کے دونوں طرف رہنے لیے پارے لوگوں کے لیے تو کاروبار کے مراقبی ہو جو بائشت کو ترقی بھی ہو لوگوں کو رات و رزگار ملے اس کے لیے ہم نے باقیادہ کمیٹی بنا دی انشاءاللہ اس کے پر کام کریں گے دوستی چیز جو آپ نے کریٹ فسیلٹی کی کہی جی نیشنل فنانشل انکلوزن سٹریٹیجی ہم نے فائنلائز کی ہے وزیراعظم سے اس کا اپروون لیا تھا اس کے اندر بھی جو فنانشل انکلوزن کا ہم نے کہا ہے اس میں ہر قسم کی جو طبقات ہیں جس میں جو راتی آئی ہو یا جنڈر ہو یا سوشل کلاس سے ہو ہم نے ان کو ٹارگٹ کیا بلوچستان کا خصوصی طور پر اس پر بھی ذکر ہوا تھا میں آپ سے ریکلس کروں گا یہ فنانس بل ہو جائے میں کسی کراچی کے ٹرپ پر آئے رہوں گا تو یہاں گورنر سٹیٹ بینک کے ساتھ بیٹھیں گے میں آپ گورنر سٹیٹ بینک ہم بیٹھیں گے اور بلوچستان کی کریٹ کی بات کریں گے بلکل میں نے بھی ڈیٹا دیکھا ہے اور وہ کسی صورت پر قابل قبول نہیں ہے کہ بلوچستان کا جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں ان کو کریٹ نہ بل سکے ان کو تو پریفرنشل ملنا چاہیے کریٹ اور انشاءاللہ پلاہ آپ کے ساتھ اس پر بھی کام کریں گے سپیشل اکنومک زون کی آپ نے بات کی تھی سپیشل اکنومک زون کی آپ نے بات کی تھی گوادر کے اندر سپیشل اکنومک زون پر بننے جا رہا ہے مجھے چیف منسٹر میں اسی دور میں میں نے چیف منسٹر سے ملاقات کی میں بلوچستان بالوں کا نظر ایک بات دینا چاہتا ہوں زبردست چیف منسٹر ہے آپ کا کیا ایکٹیبلی کام کرتے ہیں جی زبردست جس طریقے سے چیمپن کرتے ہیں وہ مجھ سے زیادہ کچھ نکل گا رہے ہیں اس وقت بنسبت پنجاد اور کیپی کے چیف منسٹر کے جو کہ میری اپنی پارٹی کے ہیں تو بڑی بلوچستان کی سوش قسمتی ہے ان کے ساتھ تو ایک یہ بھی ایش ہوا ہے انہوں نے کہا کہ گوادر پڑی اچھی بات آپ بنائیں گے لیکن گوادر تو بندے بندے ٹائم لگے گا تو انہوں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ہر جو ہے جو بنا بنایا ہے اس کے اندر جو کمی ہے اس کو پوری کریں آپ کو فوری ریزرٹس ملیں گے تو وہ اصولی طور پر بات ہم نے اگری کر لی ہے میں نے واپس آ کر فلاننگ منسٹر کے ساتھ بات کر لی ہے میں نے کومس ایڈوائزر کے ساتھ بلوائی چیئرمن کے ساتھ اور بجلی کا ایک خاص پرابلم تھا منسٹر پالر کے ساتھ ان کو ہم نے کہا ہے یہ تو ظلم ہے یار بارہ سو ساٹھ میگا وار کا ہب پالر پلان ماں سے لگا دا وہاں سے بجلی جا رہی ہے اور ہب کے انڈاکٹرل ایریا میں بجلی ماں یہ تو ظلم ہے تو وہ ان کو میں نے کہا ہے یہ تمام سکیم ہے جو کراچی سے ہب کی جو سڑک جا رہی ہے انڈاکٹرل ایریا کی اس کو انٹروف کرنے کی بجلی سپلائے فکس کرنے کی اور ایسی زی کے بینیفٹس دینے کے لیے یہ انشاءاللہ اس بجٹ کے اندر جو آنے والا جو جن والا بجٹوں کا اس کے اندر اور ٹی ایسی پی میں انکلیوڈ کریں گے اور ایک تو آپ کو ایسی زی انشاءاللہ کالو کرا دیں گے جل ٹھیک ہے سر تو یہ بلکستان کے بارے میں تھا پھر آپ نے ایک اور بات کی جس کا مجھے خود احساس ہوا تھا پچھلے قرط کے پر جب ہم ٹرکی گئے سے ڈیل کرنے کا بنیانی مقصد تھا لیکن ساتھ ساتھ ہم انویسمنٹ اور ٹریٹ کی بھی بات کرتے ہیں ہم جب بھی جاتے ہیں ہم بزنس جیلیگیشن سے بات کرتے ہیں بزنس کمپنی سے بات کرتے ہیں جو بھی پاکستان میں انویسمنٹ کرنا چاہتا ہے وزیراعظم اور ہم لوگ ان کے پربلن سنتے ہیں واپس آ کے ہم اس کے پر فالو اپ کرتے ہیں اسی طریقے سے ٹرکی میں ہوئے تو مجھے بھی یہ دین میں آیا تھا کہ ہمیں آئندہ یہ کرنا چاہیے کہ جب بھی وزیراعظم ہمارے باہر جائیں بکر ایک اپرچونٹی ہوتی ہے تو ہمیں اپنے بزنس کے لوگوں کو بھی انگوائٹ کرنا چاہیے بزنسمنٹ کو بھی پتا ہے یہ نیا پاکستان ہے یہ چائے اور بسکٹ والا پاکستان ہے تو خرچے اپنا خودی برداز کریں گے لیکن ساتھ تو لے کے جانا چاہیے کیوں کہ انشاءاللہ پر اس کو کرائیں گے جی کہ یہ بزنسمنٹ کو ساتھ لے کے جانے اور آپ نے ایک آخری تجریز جو دی تھی وہ بہت اچھی تجریز ہے جو بلکل میں سرب میں ایکسپ کرتا ہوں بلکہ میں آپ کو شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو فسیلیٹیٹ کرانے کیلئے تیار ہے جو سمال چیمبرز کے ساتھ آپ نے خصوصی میٹنگ کی بات کی تھی کیونکہ یہاں پہ زبیر تفیل اختیار بیگ جیسے بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں ان کے مسائل مختلف ہیں یہ بھی پاکستان کی معیشت کے لئے بہت ضروری ہے لیکن ان کے مسائل مختلف ہوتے ہیں اور ان کو خصوصی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے تو بلکل ہمیں باقائبہ انشاءاللہ اس کے ساتھ بھی کریں گے آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں ایک بات بڑانے لابی بات ہے لیکن میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو آپ لوگ کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ ہے کیا جیسے میں نے کہا اٹھائیس سال تو آپ کی سائٹ پر بیٹھاؤ معیشت اکیس فی سبی میں آپ نے چلانی ہے یہ فرنس منسٹر کی ایسی تصویریں جیسے میں سیل فیہ زیادہ کھیشتی ہیں لیکن اصل کام معیشت کا آپ نے کرنا ہے حکومت کا کام ہے آپ کے لئے راستہ ہمار کرنا برابری کا مہبان دینا مقابلہ کرنے کے لئے جو آپ کی بندشیں ہیں ان کو ختم کرنا اور اس کے بعد آپ کو آزاد کر دینا مقابلہ کرنے کے لئے دنیا کا مقابلہ آپ نے کرنا ہے میں آج آنے سے پہلے ایک اور جگہ پہ سٹوری سنا رہا تھا میں نے کہا اس وقت زکی شریف اس وقت پالی مرتے ہیں زکی شریف اس وقت ہم نے اس میں ایمرو فوڈ کھولنے کا فیصلہ کیا تھا ہم نے یاد ہے لوگ کیا کہتے تھے وہ سب ناممکن کس سے مقابلہ کر رہے تھے جی دنیا کی سب سے بڑی فوڈ کامنی نیسلے پنٹالیس فیصد مارکٹ شیئر تھا اور اس میں میں نے کہا تھا جو بورڈ اپرویل جز میں ہو رہا تھا میں نے پیڈکشن کی تھی کہ پانچ سال کے اندر اندر انگرو انشاءاللہ جس کیڈگری میں ہم جا رہے ہیں نسلے سے زیادہ مارکٹ شیئر لے گا اور وہ تین سال کے دفعے نہیں ملیا تھا کیا کیا تھا اس میں میرے دکھر کانٹریبیشن نہیں تھا سادہ سی بات لوگ جن میں صلاحیت تھی ان کو لیا ان کو اشکیار دیا کام کرنے کا ان کو وسائل دیا مقابلے کے لئے اور مقابلے کے لئے آزاد کر دیا انہوں نے جیت کے دکھایا پاکستان کو دنیا کی سب سے بڑی فوڈ کمپنی کو تیکن کیا اور جیت کر کے دکھایا اسی طریقے سے مجھے کوئی شک نہیں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت پاکستان کو اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ جو بزنسمنٹ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ چور نہیں ہیں جس کو میں نے شک کی نگاہ سے دیکھنا ہے اور ان کو آڈٹ کر کے کسی طریقے سے پکڑ لینا ہے اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ انہوں نے دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے پاکستان کو اگر جیت کر دکھانا ہے تو انہوں نے جیت کر دکھانا ہے تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں کی جس طریقے سے وہ حکومت کی ٹیم نے دنیا کی سب سے بڑی کمپنی کے سامنے مقابلہ کیا اور جیت کر دکھایا پاکستان کا بزنسمنٹ آپ لوگ بیجائے انشاءاللہ اللہ پاکستان کو جیت کر دکھاؤ گے بہت بہت شکریہ